بہت شکریہ ناظرین پروگرام جوائن کرنے کا بدھ ساب دسمبر کو وزیر خزانہ عساق ڈار نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی یہ ملاقات تیسری بار ہوئی ہے اور اس ملاقات کا مقصد ایک ہی ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو تنازہ چل رہا ہے عام انتخابات فوری کرانے کا اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے لیے صدر مملکت سے تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے وفا کی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ موجودہ قومی اسیمبلی اپنی مدت پوری کرے اور اس کے بعد اکتوبر میں عام انتخاباتوں اور جو بھی جماعت اپنا منڈیٹ لے کر آئے وہ حکومت بنائے لیکن تحریک انصاف بزد ہے خصوصاً عمران خان بزد ہے کہ ہر صورت میں عام انتخابات وقت سے پہلے ہو جائیں اور بقول ان کے یہ جو سیاسی بوران ہے اسی وجہ سے ہی ملک معاشی بوران کا شکار ہے اگر انتخابات وقت سے پہلے ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں معاشی بوران بھی حل ہو جائے گا اور نئی حکومت فریش مینڈل لے کر نئی پالیسیاں دے گی اور اس کے نتیجے میں ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن جو آج ایک پیشرفت اور ہوئی وہ تھی لاہور کی آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں جو ان کی ذاتی ریائش کا ہے وہاں یہ اجلاس ہوا اس اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو وائز چیرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی اور بریفنگ میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ رمضان شریف کے دوران انتخابات مکمل ہو جائیں اور نئی حکومت آئے اور نیا بجیٹ پیش کرے یعنی ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو بات دمکیوں سے شروع ہوئی تھی اب وہ آ کر خواہشوں تک پہنچی ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ منتیں ترلے تک پہنچتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا لیکن وفا کی حکومت جو اس ساری صورتال کے اندر کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان قومی اسیمبلی کے اندر واپس آئیں اس کا سبب یہ ہے کہ جب تک عمران خان قومی اسیمبلی میں واپس نہیں آتے تب تک بہت اہم جو معاملات ہیں وہ حل طلب ہی رہیں گے اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے مثال میسا کے معیشت کا معاملہ ہے آج جب وزیر خزانہ نے صدر مملکت سے ملاقات کی تو اس ملاقات کا جو اعلامیات جاری کیا گیا تھا اس میں بھی اسی بات کا اضار کیا گیا تھا کہ ملک کی جو معیشت ہے سیلاب کے حوالے سے جو تباہی ہوئی ہے اور اس نقصان اور اس کے لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو بریفنگ دی بظاہر تو یہ اعلامیات تھا لیکن ملاقات جو ہی اس میں واضح طور پر ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے ساگڑار صدر مملکت کے پاس تیسری بار اس لیے گئے ہیں کہ وہ عمران خان کو راضی کریں کہ وہ قومی اسیمبلی کے اندر دوبارہ آئیں تاکہ ملک کے معاملات کو آگے بڑھائے جا سکے یہی سبب ہے کہ آج لاہور کا جو اجلاس تھا اس میں پنجاب اسیمبلی تعلیل کرنے اور پختونخواہ اسیمبلی تعلیل کرنے کے حوالے سے شاہ محمد قریشی نے تو بظاہر یہ ضرور کہا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے عمران خان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اب وہ کسی بھی وقت اس بات کا اعلان کر دیں گے لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے اتحادی پرویز الائی صاحب پنجاب اسیمبلی ان کے کہنے پر توڑ دیں گے یا نہیں جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا فیلال ممکن نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا اس کا سبب یہ ہے کہ پرویز الائی نے پنجاب میں اپنے آبائی ڈسٹرک کو ڈیویجن کا درجہ دے دیا ہے چار نئے ازلہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے وہاں لوگوں کو دڑا دڑ جو ہے وہ ملازمتیں دینے کا سسدہ شروع کر دیا گیا ہے چار نئے ازلہ بنے ہیں تو ظاہر ہے کہ ازلہ کے اندر ایک پوری مشینری آئے گی نئے لوگ برتی ہوں گے نئے دفاتر کھلیں گے اور نئے مواقع پیدا ہوں گے تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ ان کی سیاسی حمایت میں اضافہ ہو اور یہ سیاسی حمایت انہیں آنے والے عام انتخابات میں بہت بڑا کام دے سکتی ہے تو ان حالات میں وہ کسی صورت میں اسیمبلی توڑتے ہوئے نظر نہیں آتے اب عمران خان کیا کریں گے لگ ایسا رائے کے دونوں فریقین یعنی وفا کی حکومت اور عمران خان اب یہ جو آسابی جنگ تھی جس میں عمران خان ہمیں ہاوی ہوتے نظر آتے تھے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی اس جنگ کے اندر شکست بھی واضح نظر آ رہی ہے ایک خواب فروش کے طور پر جب وہ حکومت میں آئے تھے انہوں نے لوگوں کو بہت بڑے خواب دکھائے پچاس لاکھ گر ایک کروڑ ملازمتیں اور اس طرح سے بہت سارے خواب تھے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اتنے سارے باتیں تھیں کہ یہاں ان کا گنوانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد جو فوج کے خلاف انہوں نے نیریٹیو بنایا تھا وہ بہت پاپولر نیریٹیو تھا اس لیے پاپولر نیریٹیو تھا کہ ماضی میں میاں نواز شریف اس نیریٹیو کو اپناتے ہوئے پہلی بار پنجاب میں جب نکلے تھے فوج کے خلاف تو اس نعرے کو بڑی پذیرائی ملی تھی لیکن وقت کے ساتھ میاں نواز شریف کے اس نعرے کی قوت آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے یہی نعرہ مزید شدت کے ساتھ اختیار کر لیا اور ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر جس کے بیج میاں نواز شریف نے بوئے تھے اس کو پانی عمران خان نے دیا تو اس کو مزید پذیرائی ملی لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح عمران خان کو وزیر آباد کے اندر جو ان کے اوپر حملہ ہوا پھر اس کے بعد ان کو گھر جا کر بیٹھنا پڑا اور اسی صورتحال کے باعث انہیں جو لانگ مارچ پنڈی میں لانا تھا وہ لے تو آئے لیکن اسلام آباد کی طرف نہیں بڑے وفا کی حکومت کا بھی بال بی کا تک نہیں ہوا نتیجے میں تمام معاملات جیسے تھے ویسے کہ ویسے ہی رہے نقصان ہوا تو عمران خان کا ہوا اس بار بھی جو نیریٹیو انہوں نے دیا تھا اپنے کارکنوں کو نوجوانوں کو اس میں سے ہوا نکل چکی ہے حکومت کے دوران جو نعرے دیے گئے اس میں سے ہوا نکل گئی اب جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرہ تھا اس میں سے بھی ہوا نکل چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات ممکن ہے کہ اکتوبر میں نہ ہو دو ماہ پہلے ہو جائیں لیکن بجٹ لگتا ایسا ہے کہ موجودہ حکومت ہی پاس کرے گی اب کی بار ان کے اپنے اطاعدی نے ان کے ساتھ ایسا دھوکہ کر دیا ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے بھی آتے ہیں تو بھی انہیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا اگر بینی فشری ہوتی بھی ہے تو پنجاب میں نون لیگ اور اس کی اطاعدی جماتے ہوں گی آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ